آج اب دوستو میں ہوں شہزاد علم برنی آپ دیکھ رہے ہیں دا برنی شو آج میں اپنے شو میں جو مددہ لے کر کیا ہے وہ مددہ ہے گودی میڈیا کا علاج کیا ہے اس میڈیا کا علاج دن رات اپنے چینلز پر ڈیبیٹ کے نام پر نفرتی کارکرم چلائے جاتے ہیں ایک ملہ بٹھا دیا جاتا ہے ایک پنڈیجی بٹھا دیا جاتا ہے ایک بی جے پی کا پر وقتہ ایک آر ایس ایس کا پر وقتہ ایک ساماجی کارکرٹا ایک فلانی پارٹی کا پر وقتہ بٹھا کر کے آپس میں کتوں کی طرح ان کو لڑایا جاتا ہے اور دن رات نفرت اور نفرت پھیلائی جاتی ہے کیا ہے اس کا علاج کیسے رکے گی یہ نفرت کیا کانگریس نے جو قدم اٹھایا ہے کیا کانگریس کے اس قدم سے نفرت رکھ پائے گی گودی میڈیا کے نفرتی پترکاروں میں سے اگر کوئی نام آتے ہیں تو ان میں سے ایک بڑا نام نیوز ایٹین کے انکر آمن چوپڑا کا آتا ہے شام میں لگتے ہیں اور لگاتار لگاتار نفرت پھیلاتے ہیں اور صرف اور صرف اسی طرح کے مددے پر ڈیبیٹ ہوتی ہیں اگر پچھلی سو ڈیبیٹ ان کی اٹھا کر کے دیکھو گے تو اسی سے زیادہ ڈیبیٹ جو ہیں وہ سامپردائیک مددوں پر بنی ہوئی ہوں گے اس کو لے کر کے اب کانگریس نے ایک بڑا قدم اٹھایا ہے کانگریس کے پروقتہ جو پون کھیڑا ہیں انہوں نے باقاعدہ ادھکارک طور پر ایک ٹویٹ کیا ہے اس ٹویٹ میں کیا لکھا گیا یہ دیکھے پون کھیڑا نے اپنے ٹویٹ میں لکھا ہے بائیکوٹ کی گھوشنا پچھلے کچھ ہفتوں سے ساتھی پروقتہوں وے انہیں شب چنتکوں سے چرچہ کرنے کے بعد ہم اس نرنے پر پہنچے ہیں کہ اینکر امن چوپڑا کے شو پر کانگریس کی طرف سے کوئی ادھکرد پروقتہ نہیں جائے گا سماج میں زہر کو پھیلنے سے روکنے میں یہ ہمارا ایک تچھ یوگدان ہے بھارت جوڑو یاترہ یعنی کانگریس کے جو ادھکرد جو افیشل پروقتہ ہیں جو افیشل سپوک پرسن ہیں انہوں نے یہ تیہ کیا ہے کہ وہ امن چوپڑا کے شو میں نہیں جائیں گے چونکہ وہ نفرت کو پھیلنے سے روکنا چاہتے ہیں اور امن چوپڑا لگاتار اور لگاتار صرف اور صرف نفرت پھیلانے میں لگے ہوئے ہیں اور صرف امن چوپڑا انہیں ایسے اور بھی بہت سارے چہرے ہیں جن کا کام صرف اور صرف دیش میں اپنی ڈیبیٹ کے نام پر ایک پروپیگینڈا چلا کر کے نفرت پھیلانا ان کا کام رہ گیا ہے پترکاریتہ جیسے جو وشے ہیں ان سے ان لوگوں کا کوئی سروکار نہیں بچا ہے سوال یہ اٹھتا ہے کہ کانگریس کی طرف سے اٹھایا گیا ایک قدم اس طریقے سے امن چوپڑا کو بائیکارڈ کرنا کیا باقی جو پترکار ہیں کیا ان کے لئے کوئی سیکھ ہوگی اور کیا نفرت میں کیا واقعی میں ایک تچھ یوگدان ہوگا کہ کس طریقے سے بھارت میں نفرت کو روکا جائے آپ اس پورے معاملے کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں اپنی رائے ضرور بتائیں ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس ہے اس کمنٹ باکس میں جائیں جا کر کیا اپنی رائے ہمیں ضرور بتائیں آج کے اس اپیسوڈ میں ہی ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور آپ ہمیں سوشل میڈیا پر یعنی انسٹر ٹویٹر اور فیس بک پر فالو کرنے کے لئے ویڈیو کے نیچے جو لنکس دیے ہوئے ان لنکس پر جا کر آپ ہمیں سوشل میڈیا پر فالو کر سکتے ہیں بہت بہت شکریہ